بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال چلے سب دوستوں کا امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے تو دوستو آج ہم ایزی جی ٹیگ پلاس کا جو ہے ٹریننگ لیسن جو ہے نا وہ لے کے آئے ہیں ٹین تو اس میں تھوڑا ہم جو ہے وہ ایزی جی ٹیگ کلاسک ٹول کے بارے میں بات کریں گے کہ ایزی جی ٹیگ پلاس جو ہے کلاسک ٹول اس کا کیا کام ہے اور اس پہ کیا کیا کام ہم کر سکتے ہیں تو چلیں ایزی جی ٹیگ پلاس کلاسک ٹول کو ہم اوپن کرتے ہیں اس میں مختلف ٹیگ دیگ ہوتے ہیں یہ ایزی جی ٹیگ پلاس کلاسک ٹول کو ہم اوپن ہو گیا ہے اس میں مختلف ٹیب دی گئی ہوتی ہیں یہ ایزی جی ٹیگ رپیر ہے جی ٹیگ ہے ٹھیک ہے نیائنڈ ہے ای 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 سی ہے یو ای 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 س بی ہے ٹھیک ہے یہ اس آپ کو پتا ہے کہ جائے سکتے ہیں جیسا بھائیں جیسا جرام کار سکتے ہیں ٹھن نیجا فرموئر کی بھی کر سکتے ہیں دم وغیرہ بھی ریڈرائیڈ کرسکتے ہیں یہ ہے اس کا ایڈی بی کے ذریعے ہم لوگ اس پر کام کر سکتے ہیں تو خیر ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے تو ہم فیل وحال ایم ایم سی کے اوپر ہی بات کرتے ہیں تو یہ ایزی جیٹیک پلس کا جو ہے نا ایم ایم سی ٹیب ہے اس میں ہم اپشن دیکھنے کو ملتے ہیں ہے کہ اسی جیٹیک آئی ایس پی کے ذریعے اور ای سوکٹ کے ذریعے ٹھیک ہے آگے آگیا کلاک ریٹ یہ ہماری سپیڈ ہوتی ہے ریڈنگ رائٹنگ کی وولٹج سیٹ کرتے جیسے کہ ہم نے پچھلی لیسن میں سیکھا تھا کہ اسی جیٹیک پلس میں کیسے وولٹج جو ہے نا وہ آپ ڈاؤن کنیکٹیوٹی میں کام کرتے ہیں تو اس کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے بس ویٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ فلیشنگ کی ٹیب آ جاتی اس میں ٹھیک ہے فلیشنگ کی لائک جیسے اس میں ہم نے ڈمپ ریڈ رائٹنگ سیکھی ہے پچھلی لیسن میں اسی طرح جو ہے وہ اس میں بھی ڈمپ کی جو ہے وہ ریڈنگ رائٹنگ کر سکتے ہم لوگ ادھر روم وان روم ٹو روم تھری اور ایکس ایکس ہی فائل جو ہے اس کی جو ہے ریڈنگ رائٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے آگیا بوٹ کانفریگیشن یہ بھی تقریباً اس کے بھی سارے فیچر جو ہیں سیم اس سے ملتے جلتے ہیں بس اس میں کچھ اڈوانس فیچر ہوتے ہیں تو وہ اڈوانس فیچر جو ہے وہ اس پہ جو ہے کام کرتے ہیں اس میں یو ایف ایس کے لیے پرفیکٹ ہوتا ہے یہ ٹول یو ایف ایس پہ بھی اچھے سے کام کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں ہم لوگ ایک اڈوانس چیز ہمیں اور دیکھنے کو ملتی ہے ہے کہ اس میں جو ہے ہم وہ یہ ایم سی کا ایپ ایو فرم ویر اپ ڈیٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں بے گھ بھی لے سکتے ہیں اور اپ ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ پاسورٹ جو ہے ری سیٹی یوزر ڈیٹا اوپو وغیرہ کے پاسورٹ ری سیٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ اس میں اوپشن دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہم لوگ کی بھی ریڈ رائٹ بھی کر سکتے ہیں اور کسٹم آپشن میں اس کے آپشن ہاتے ہیں جیسا کہ یونیورسل رپیر، ایکسٹری فائیل اور یونیورسل فیکلری ریشیت سمارٹ رپورٹ ایہ ایم 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 سی زیرو یہ بھی اس میں آپشن ہمیں مل جاتا ہے دیکھنے کو جو کہ یہ جی تیک پلس میں نہیں ملتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ فارمیٹنگ کے لیے فارمیٹنگ کے لیے لیسن میں جو ہے ہم لوگ بات کر کیونکہ ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا وہ جا کے پچھلا جو ہے پلائی لسٹ چیک کر سکتا ہے اور پروٹیکشن ریمویو ریڈ رائٹنگ کی ہے سی آئی دی ہے ٹھیک ہے اور سمارٹ رپورٹ ہے اس میں یہ سائن ڈسک کا اوپشن بھی دیئے گیا اس کے علاوہ اگر پاسفرٹ سیٹ ہے تو ری سیٹ یہ بھی ہم اس میں ایڈوانس فیچر ہے اس سے یہ ہم لوگ رموو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتی ہے ایسی ڈیو پارٹیشن ہارڈویر پارٹیشن ہے تو یہ بھی ہم پچھلی لیسن میں بات کر چکے ہیں کہ کیسے ہیلتھ رپیر کرنی ہے تو اس کے بارے میں اوٹی پی ہے اوٹی پی کے بارے میں بھی انشاءاللہ آنے والی لیسن میں ہم لوگ بات کریں گے تو آج جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے اور لیسن ہے وہ اس کے اوپر ہے کہ ہم جو ہے کیسے ایک ایم ایم سی کا فرم ویر جو ہے وہ ایف ایف یو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے وہ ایم ایم سی کو ایک کو ایڈنٹی فائی کرتے ہیں ٹھیک ہے آئی ایس پی کے ذریعے ہم نے لگایا ہے یہ ایم ایم سی جو ہے نا ڈیمج ہوئی ہے خراب ہے تھوڑا اس میں مسئلہ آ رہا ہے اس وجہ سے اس کی پارٹیشن ہے زیرو آ رہی ہیں تو اسی وجہ سے ہم اس کا ایف ایف ایو اپ ڈیٹ کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے اس کو ٹو کوئنٹ ریٹ پہ کریں گے ٹو کوئنٹ ریٹ جو ہے پر فیکٹ ہے اس میں ڈسکنیکٹ وغیرہ یا کوئی اور ایشو نہیں آتا تو چلیں اس کو جو ہے ہم دوبارہ ایک بار ایڈنٹی فائی کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ہماری ایم ایم سی ڈینٹی فائی ہو گئی اور اس میں نا ایک خاص چیز آپ نے جو ہے نوٹس میں اور دیان میں رکھنی ہے کہ کبھی بھی کسی بھی ایم ایم سی کا فرمویر اپ ڈیٹ کرتے وقت جو ہے اس کا نیم جو ہے وہ آپ نے لازمی جو ہے نوٹ پیڈ پہ نوٹ کر لینا کہ ہم کون سی ایم ایم سی کا فرمویر اپ ڈیٹ کرنے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو کوئی اس میں غلط ایف ایف ایو لگانے سے آپ کی ایم ایم سی ڈیڈ نہ ہو تو چلیں اس کو سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے وہ یونیورسل فارمیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ فارمیٹ ہماری ہوگی اور دوپیرہ اس کو ڈینٹی فائی کریں گے اوکے اور اس کے بعد ہم لوگ اس ایم ایم سی کا ڈمپ لیں گے ڈمپ جو ہے وہ کافی ضروری ہے کہ ان فیوچر ہمیں کوئی پرابلم آیا یا کوئی مسئلہ آیا تو اس کے لیے ہم لوگ اس کا ڈمپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو ایک نیو فولڈر کریئٹ کرتے ہیں ایم ایم سی اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایم ایم سی کا اس کے اوپر بھی نام دیا گیا ہے یہ والا تو لہٰذا کوشش کریں کہ جو ہے آپ ریڈنگ رائٹنگ سے پہلے ڈمپ لازمی جو ہے وہ لیں اور دوسرا اس کا جو نام ہے وہ نوٹ بھی لازمی کریں تاکہ کوئی مسئلہ مسائل آئے اور کوئی پرابلم بنے تو آپ اس کو جو ہے وہ ہینڈل کر سکتے ہیں تو جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر کوئی بھی کام کرنا ہو کام کرنے سے پہلے اپنا جو ہے وہ بیک اپ لازمی لیں کسی بھی چیز کا تاکہ آپ کو دوبارہ اس میں کوئی پرابلم یا کوئی مسئلہ پیش نہ آئے ٹھیک ہے یہ ہم نے جو ہے اس کا ڈمپ لیا ہے یہ ہے اس میں بھی ڈمپ جو ہے وہ رائٹ ہو کے آ جائے گا ریڈ سوری ریڈ ہو کے آ جائے گا اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو آپ نے جو ہے وہ نہ فون ڈسکنیکٹ ہونے دینا نہ کچھ اور اگر یہ ڈسکنیکٹ ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ کوئی نو بھی مسئلہ آ سکتا ہے اور کافی زیادہ پرابلم بھی بن سکتی ہے ان کیس آپ کو اگر ای 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 سی ریکاور نہیں ہوتی تو آپ کو جو ہے وہ اس کا کیا بولتے ہیں ای 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 سی کو ریپلیس بھی کرنا پڑ سکتا ہے تو بیٹری یہ ہی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ بیک اپ لازمی لیں کافی سارے دوست جو ہے نا وہ ویڈیو بھی دیکھتے ہیں اور جو ہے نا انہوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہوا نہ وہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں نہ لائک کرتے ہیں تو ویڈیو بھی لائک کیا کریں شیئر بھی کریں اور کمنٹ میں آپ بتایا کریں کہ آپ کون سی چیز چاہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے نیکسٹ اس پہ جو ہے وہ آپ کی ویڈیو وغیرہ جو ہے وہ لے کے آئیں اور کون سی چیز ہم نے چھوڑ دی ہے یا کون سی چیز اس میں رہ گئی ہے تو دیکھیں کہ ہمارا جو ہے وہ FFU کا جو بیک اپ ہے وہ ایزلی سے read ہو چکا ہے ok کریں گے دوبارہ ہم اس کو identify کریں گے identify ہمارا ہو گیا ہے تو اس کے بعد ہم اس کا firmware update کریں گے اس میں option یہ ہوتے ہیں firmware update کرنے میں advance ہوتا ہے اور easy mode ہوتا ہے easy mode اس صورت میں کام کرتا ہے کہ اگر اس کا firmware آپ کے پاس already easy data کی سپورٹ پہ پڑا ہوا ہے وہ بھی میں دکھا دیتا ہوں کہاں ہوتا ہے تو وہ easy mode کام کر جاتا ہے اس میں کوئی مسئلہ یا problem نہیں آتی ٹھیک ہے تو یہ اس نے ok verification اس کی کر لی ہے ٹھیک ہے advance میں جائیں گے advance میں جانے کے بعد override firmware پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد ہم لوگ three dot پہ کلک کریں گے یہ ہماری جو ہے emmc کے تمام کہ تمام firmware اس میں جو ہے وہ آ گئے ہیں تو جیسے یہ ہمارا firmware ہے تو ایک بار اس کو cancel کرتے ہیں easy mode پہ آتے ہیں اس کا name جو ہے وہ ہم لوگ کوپی کر لیں گے ادھر سے دوبارہ advance پہ جائیں گے override firmware پہ کلک کریں گے اور search میں ہم لوگ ایسے چیک کریں گے paste کریں گے ٹھیک ہے یہ جی اس میں دو firmware اس کے پڑے ہوئے ہیں ایک یہ والا ہے اور یہ یہ والا ہے تو ہمارا جو ہے وہ یہ والا firmware ہے تو ہم اس پہ کلک کر کے اس کو حاکی کر دیں گے ٹھیک ہے اگر ہم اس کی cid override cid default رہنے دے نہیں تو اس پہ کلک کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس پہ کلک کر دیں گے تو easy mode پہ کریں گے تو easy mode پہ بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں تو ہم easy mode پہ ہی کریں گے ٹھیک ہے confirm کریں گے confirm کے بعد وہ بتائے گا continue ٹھیک ہے unable to get info from from ffu file chip may be die after update what you do want ٹھیک ہے اس میں وہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو شوئر ہیں کہ جو آپ نے اس پہ firmware لگایا ہے وہ آپ کا ٹھیک ہے اگر آپ کا غلط firmware لگا ہے تو آپ کی mmc dead بھی ہو سکتی ہے تو ہم شوئر ہیں تو ہم اس کو جو ہے وہ write firmware پہ کلک کر دیں گے یہ اس کا firmware جو ہے وہ update ہونا start ہو گیا اس کی جو ہے وہ room 1 room 2 کا مسئلہ آرہا تھا اور کچھ error اس میں شوئر کر رہے تھے تو اب یہ بالکل ok ہو جگی اب ہم اس کو جو ہے وہ use کر سکتے ہیں کسی بھی phone میں لگا سکتے ہیں اور اس کا جو problem ہے سارے کا سارا وہ clear ہو گیا تو دوستو کوشش کیا کریں کہ جو ہے نا وہ آپ comment میں بتایا کریں کہ آپ next کیا ویڈیو میں چاہتے ہیں اور کس حوالے سے بات کرنے ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں آپ بتایا کریں تا کہ ہم اس حوالے سے ویڈیو لے کے آیا کریں اور اس میں یہ ایک فیلیر آرہا ہے تو پارا identify کرتی یہ چیک کر سکتے اس میں ربی ایم بی کی کا جو ہے پروبلم آرہ ہے اس کے بعد یہ ہماری hash کی آگی ٹھیک ہے اس کو ہم پروگرام مینگ نیو کی پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہماری پروگرام سکسیس فول ہو جگئی اب دوبارہ ہم اس کو identify کریں گے تو اس میں جو ہمارا problem آرہا تھا کی کا وہ بھی ہمارا clear ہو گیا ٹھیک ہے zero ہو گئی counter اس کے zero ہو گئے تو اب ہم اس کو use کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیار رکھیں ویڈیو کو شیئر کیجئے چینل کو سسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ٹیک کیا